موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین کسی بھی دنیا میں بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ریاست یا کوئی ملک ہے تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا اس کا پاسپورٹ اس کا رنگ اس کا لباس اجازت نامیں سٹیکر وردیاں یہ سب کچھ اس ریاست یا ملک کے ہونے کی نشانی ہے ان کی غیر موجودگی میں آپ اسے ریاست نہیں کہہ سکتے اب دیکھیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اشرف غنی صاحب ابھی موجود ہیں ابھی وہ بھاگے ہیں نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ریاست نہیں رہی اب تو اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگائیں گے لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب بہت اہم خاص طور پر پاکستان کے لیے اور آپ دیکھیں کہ سیچویشن ایسی ہے کہ افغان فوج اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر اب سٹوڈنٹ کھڑے ہیں اس وقت اور افغان فوج کا جو جھنڈا ہے وہ بھی نہیں لہرائے جا رہا پہلے وہ جو آپ کو پتا ہے افغانستان کا جو پرچم آپ نے دیکھا تھا وہ جو لہرائے جاتا تھا اس سائیڈ پہ ہماری اب ادھر نہیں ہے اس طرف اب طالب علم کھڑے ہیں اس طرف پاکستان کے غیور فوجی کھڑے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ طالب علم اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو بات ہے امارات اسلامی کا پرچم جو لہرائے جا رہے ہیں اور یہ سفید رنگ کا آپ کو پتا ہے ان کا جو ایک خاص سمبل ہے ویسے تو سفید رنگ امن کی نشانی ہے یہ انہوں نے کیا ہے لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اب ہونے کیا جا رہا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا پاکستان اور افغانستان کا بورڈر بند ہو جائے گا کیا پاکستان اور افغانستان کی جو ٹریڈ ہے تجارت ہے ختم ہو جائے گی ایک طرف تو دیکھیں پاکستان اب کیا ان سٹوڈنٹس کی حکومت کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور پھر یہ اب سب سے امپورٹنٹ جو اتنا عرصہ بینا کسی سپورٹ کے یہ سٹوڈنٹ گزارا کیسے کر گئے تو دوہزار بیس میں آپ کو یاد ہوگا نا نے دو ارب ڈالر کٹھا کیا ہے جبکہ افغان حکومت نے سات ارب ڈالر کٹھے کیے یہ کہاں سے آیا سارا ذریعہ آمدن کیا تھا آگے حکومت کیسے ان کی چل سکتی ہے اگر یہ بناتے ہیں بیس سال کے بعد آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سرحد کے پاس افغانستان کے فوجی نہیں کھڑے انیس سو پچانوے میں یہ ہو چکا ہے لیکن اس سے بھی پہلے اگر آپ امیگریشن کے بارے میں دیکھیں اور پھر تجارت کے بارے میں دیکھیں دونوں ممالک کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے سٹوڈنٹس نے تو اپنی طرف سے جو ٹریڈ ہے تجارت کو اور بارڈر کراسنگ کو مکمل بند کر دی یہ ہے ڈیویلپمنٹ ہے سر سے بڑی کہ یہاں سے نہ کوئی بندہ ادھر جائے گا نہ ادھر سے کوئی بندہ ادھر آئے گا یہ ان کی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی اچھا ان کے بارڈر کبھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی جو ٹریڈ ہے تجارت ہے وہ بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی اب بند ہے فیلا پاکستان نے درخواست کی اس کو چلتے رہنے دیں لیکن وہ نہیں مان رہے اور یہ بڑے عرصے کے بعد ہوئے ایک بڑے عرصے 20 سال پر 1995 میں آپ کو میں دوبارہ یاد کرا رہا ہوں پاکستان نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا اور یہ بڑا اہم سوال ہے ڈیفرنٹ چیز ہے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی صورت میں غیر جمہوری طریقے سے اقتدار میں آنے والوں کو تسلیم نہیں کریں گے یہ سوال پوچھا کہتا ہے اور جب اس نے کہا یہ وہ تو آگئے ہیں سٹوڈنٹس تو آگئے اب ان کا کیا کریں گے تو عمران خان نے جواب دیا دیکھیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں تو کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے بھائی سب انٹرنیشنل برطانیہ چین روس اور ایران سب جھنڈی دکھا چکے ہیں گرین لائٹ دینے ان کو اور اگر یہ سب مانکے تو پاکستان کو اعتراض دینے کی وجہ ہی نہیں بنتی تجارت کی بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان کی سات سو نوے ملین کی ڈالر کی تجارت تھی جب دس فیصد گری ہے بھی دو ہزار بیس میں چوراسی فیصد فیم یہاں سے دنیا بھر میں بیجی جاتی تھی اس کی مالیت تھی پانچ سو ساٹھ ملین ڈالر اور یہ ان کا سب سے بڑا سورس اف انکم تھا دوسرے نمبر پن کی مادنیات تھی کان کو نہیں میں وہ آپ کو پتا ہے جو کمپنیاں وہاں سونا چاندی کوپر زنگ وغیرہ نکال رہی ہیں اس سے چھ سو تئیس ملین ڈالر یہ وصول کرتے تھے ہوتا یہ جگہ ٹیکس ہی تھا ان کمپنیوں سے اور تیسرا عشر کے نام پر ایک ٹیکس لیا جاتا تھا جو زیادہ تر امیر لوگوں سے لیتے تھے یہ ملہ یکوب نے بات کی ہے کہ دو سو سولہ ملین ڈالر کٹھا گیا گیا تھا ان کا جو چوتھا ذریعہ آمدنی ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے چندہ کٹھا کرنا اب آپ حیران ہوگے دو سو تئیس ملین ڈالر انہیں دو ہزار بیس میں دنیا بھر سے چندہ ملا اور یہ بھی ملہ یکوب نے بتایا اور اس کے علاوہ سمہ چینل پر بیٹھ کی بات اس نے کہا کہ پراپٹی کا بھی ان کا دنیا بھر میں کام ہے اندوستان پاکستان دبائی ہر جگہ یہ انویسمنٹ کر کے ایک سو سات ملین ڈالر وہاں سے بھی کما چکے ہیں اور پھر فورن فنڈنگ جو دوسرے مالک مدد کرتے ہیں روس سعودی عرب اور ایران چھ سو اکتر ملین ڈالر ان کو دے چکے ہیں اب امن لازہ کرنے اچھا جو ہماری اور ان کی آپس میں دونوں کی قربتداری ہیں شادی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے بارڈر کے سپاروٹہ سٹھا ایک بہن ادھر ہے اس کی تو دوسرے کا بھائی اس طرف ہے ایک کی بھائی ادھر ہے تو بہن ادھر ہے مطلب یہ ان کو علیدہ کرنا ناممکن ہے پاکستان نے سیکیورٹی اس وقت چار گناہ زیادہ کی ہوئی ہے امیگریشن کا اس طرف کا نظام بلکل ختم ہو چکا ہے کوئی پاسپورٹ ویزا تلاشی کوئی نہیں ایک ہزار ٹرک یہاں سے روزانہ گزرتے تھے اب چار سو بھی نہیں گزر رہے اتنا مطلب انہوں نے ٹائٹ کر دیا پاکستان نے کہا ہے کہ تجارت نہ رکھیں چلتے نہیں لوگ کا روزگار ہے چولا ہے اگر بے روزگاری ہوئی تو انارکی بڑھ جائے گی بے روزگار بندہ آپ کو پتہ کیا کرتا ہے اسی لئے چلنے دیں اس کو اچھا جو چمن اور سپن بولدک ہے ان کا ہماری سائیڈ اپ جو راستہ ہے وہاں سے ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے اس راستے کو ہم لوگ جو کہتے تھے چمن بارڈر وہ اپنے علاقے کو وہاں سے سپن بولدک کہتے ہیں تو یہ گزرگاہ ہے بہت بڑی اور بہت مشہور اس راستے سے تجارت تو ہوتی بہتا ہے کتنے ملینز ڈالرز کی اگر اب وہ اپنے پرانے راستے سے پاکستان کی طرف سے اس کو کھولیں اور یہاں آنے دیں اور پاکستان آگے ان کی طرف سے تو آپ کوئی چیکنگ شیکنگ کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے تو ریاست کہاں کی ہوئی آپ کو ان سے پہلے تائر دعور صاحب کی مرہوم کی جو میت تھی وہ لانے والا واقعہ یاد ہوگا جب وہ افریدی ہمارا منسٹر بھی کیا تھا غیر ملکی بارڈر جو ہے اس طرح نہیں چلتے آپ کو پتہ ہے پاکستان بہت زیادہ احتیاط کر رہے کیونکہ پلوان اگر اچھٹ ہو جائے اور بے کابو بھی ہو تو مزید خطرناک ہو جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات اس پر نظر رکھنا بہت ضروری اور بہت اہم ہے پاکستان کی بارڈر سے بھی پاکستان نے یہ سائد مکمل بند کر دی ہے ویزا لینے کے لیے عام طور پر حکومت کے پاس اپلیکیشن دینی پڑتی ہے پھر پاسپورٹ لگتی ہے سٹیکر لگتا ہے اس کے سٹیمپ لگتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس وقت حکومت ہے ہی نہیں کس کے پاس وہ جائیں گے ہم اس ویزا دیں اور پاکستان بنا ویزا کسی کو آنے نہیں دے رہا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے یہ چیزیں آپ ذرا ساری ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں ڈاٹس کے ساتھ انیس سو پچانوے میں بھی یہی ہوا تھا جھنڈے بھی لگے تھے یہاں یہ سب کچھ تصویروں میں بہت سارے لوگوں تو پتہ ہی نہیں ہو گئے جنگ جنریشن ہے میرے زیادہ سننے دیکھنے والے جنگ ہیں ایسی ویڈیوز سامنے پڑی ہوئی ہے بی بی ان کو بدنام بڑا کیا گیا لیکن ملیشیا کا پھر ایک جوڑا ہے اس نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسے نہیں ہے باقی تو جتنے بھی مغرب کے چینل ہیں انہوں نے سی این این فاکس جزیرہ بی بی سی راؤٹر واشنگ بو سب نے رکھایا ان کو ٹکا کے ان کے چیرہ مسکر کے دنیا کو بتایا دیکھیں جی کتنے وہ بربری یہ ہے وہ ہے دوسرا تیسرا پھر وہ ایوان ویڈلی جو تھی گیارہ دن کے پاس سنڈے ایکسپریس والی اس نے جا کے ابتا ہے اتنے مارے نہیں ہیں جتنے بنا دیا دنیا نے اب مین چیز اس میں کیا ہے دیکھیں شرپسند موجود ہے بہت سارے موجود ہیں انہیں ڈھونڈنا بھی ہوگا ان کو اپنی صفوں سے نکالنا بھی ہوگا یہ بڑی اہم چیز ہے سب سے اور ان کی جو غلطی یہ تھی انہوں نے دیکھے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی اپنے ٹائم پر خواتین کے لئے کچھ اہم اقدامات نہیں کیا تعلیم کے لئے عورت کی آپ کو پتا ہے علم کتنا ضروری ہے اسپتال نہیں بنائے سڑکوں کا نظام نہیں بنایا بنکاری کا کوئی نظام نہیں دیا پلاننگ نہیں کی کوئی سفر اتکانے کوئی خارجہ پالیسیاں کوئی تجارت عوام کے لئے اقدامات یہ سارے اور پھر معیشت اوپر سے اب فیم تو آپ نہیں نا پوری دنیا میں بیچ کے تو وہ سارا نظام چاہستی کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو پناہ نہیں دینی یہ سبڑی امپورٹنٹ پاکستان کے جو جو سٹوڈنٹسوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دینا اور ان لوگوں نے پھر چین سے مطلق تو اپنی پالیسی جو واضح کی ہے جی کہ اب وہ خطے میں آپ کو پتا ہے باقی ممالک میں ان کو بھی بتائیں سرکاری ملازمین جو وہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوں گے ان لوگی جو ترجمانی پرانے لوگ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا روزمرہ کے امور کیسے چلیں گے خزانہ کیسے چلے گا اب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو وراست میں بھی ملی ہے اب جو مال افغان حکومت کو ملتا تھا اثر نو تعمیر کے نام پر وہ تو ان کو نہیں ملے گا آپ کو پتا ہے افغان حکومت کو تو بڑی مدد ملتی رہی ان کی تو کرنسینوں نے سٹیبل کرا دی تھی ایک ٹائن پر اتنا مال لگایا وہاں اثر نو تعمیر کے نام پر ان کے دیکھیں نا یہ ان کے پارلیمنٹ کے سیشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بلکہ ٹی وی سٹیشنز دیکھیں آپ ان کے میڈیا کے کیسے انہوں نے خرچہ کی وہ مہنگے سے مہنگی سکرینیں لگیں گئے سٹائل بنائے ہوئے ہمارے پاکستان کے آپ دیکھ لیں کسی چینل کے بڑے بڑے کم ہے ان کے برابر بھی پیسہ لگا ہوا وہاں اتنا اب جو وہ باڈی بلڈنگ کے جم چھوڑ کر گئے ہوئے وہ لگے ہوئے جس پر ٹریڈ مل پر دوڑیں لگا رہے ہیں اب یہ طالبیل یہ چیزیں دیکھیں آپ سٹوڈنٹس یہ چیزیں دیکھیں آپ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا ہوں گی پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات اگر یہ بہتر کریں گے پاکستان کی مدد کریں گے تو باقی بھی ختم ہے افغانستان کی ہسٹری رہی ہے پاکستان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا یاد رکھی یہ نہیں تھے سٹوڈنٹ نہیں تھے اٹھارہ سو اکتالیس کی میں ایک پوسٹ آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت دیکھیں کہ انگریز کہہ رہا تھا کہ نکل رہے ہیں ہم یہاں سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اب پڑے یہ پوسٹ ساری اس وقت اٹھارہ سو اکتالیس میں اب دیکھیں کیا ہے دوزار اب دوزار اکتالیس کے آلس کو دو سو سال تقریباً کر رہے ہیں مطلب یہ چیز اس وقت سے چل رہی ہے ان کے ساتھ مسائل اور یہ لوگ کابو ان کو پا نہیں سکتے برطانوی فوج چیز اس وقت نہیں آج بھی دیکھیں نیٹوں کے نام پہ 27 تھے یہ سارے لیکن نکل گئے ہیں اب مین چیز کیا ہے اب اس کے بعد کیا پھر ایک اپیسوڈ ہوگی پھر یہ سارا ڈراما چلے گا ان لوگوں کو اب جمہوری نظام میں آنا ہوگا ڈیموکراتک سسٹم کی طرف آنا ہوگا لوگوں کو تعلیم ساری چیزیں جو ایک جمہوری معاشرے میں ہوتی ہیں ایک پورا نظام دینا ہوگا اور وہ نظام خلفائے راشدین کا لے لیں مثال وہاں سے اٹھا لیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لے لیں لیکن آپ زور زبردستی والا کام جو پہلے ان کے اوپر بدنامیاں لگتی ہیں اس طرف جائیں ہی نہ بالکل اس طرف نہ جائیں بالکل پھر کام ان کے شرچال بڑے آگئے آنے والے وقت میں اب کیا ہوگا اس پر اپڈیٹس دیتا رہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو اگری ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ